نمسکر کسانبے اور کسانبے آج میں آپ کو بتاؤں گا سرسو کی چار سب سے بہترین ہائیبریڈ قسم ہیں دوستو ان چاروں میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک قسم لگاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھی پیداور ملے گی دوستو ویسے تو مارکیٹ میں بہت ساری سرسو کی ورائٹی ہیں پر ان سبھی میں سے نمبر چار جو چار سب سے بہترین ورائٹی ہیں ان کے بارے بتاؤں سبھی کی خاصیت بتاؤں گا کہ کتنی ان کی پیداور ہے کتنی ہائٹ ہے تیل کی ماترہ کتنے آتے ہیں کون کون سی ورائٹی آپ بھی سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہلی ورائٹی دوستو پہلی ورائٹی ہے جو سب سے زیادہ محصول ہے پائنر کی پائنر 45 اے چھاریس یہ ورائٹی آپ کو اول آور انڈیا مل جائے گی اور سب سے بہترین دوستو اس ہائیبریڈ سرسو کی بہت ہی اچھی ورائٹی ہونے کا قارن کیا ہے کہ اس میں جو فلیوں کی سنکھیاں وہ زیادہ نکلتی ہیں اس کے جو سکھاؤں سے فلیوں کی سنکھیاں بہت زیادہ نکلتی ہیں ایک فلی میں 15 سے 16 دانے ہوتے ہیں اور پکنے کا سمیشہ اس کا 125 سے 130 دن میں یہ پکر تیار ہو جاتی ہے اگر ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو 160 سے 180 سیمی تک اس کے ہائٹ چلی جاتی ہے اور سب سے مین چیز بات کرتے ہیں پیداور کے بھی تو پیداور کی بات کرتے ہیں تو 12 سے 16 کوئنٹل پرتی اکڑ اس کی پیداور ہے تیل کی ماترک بات کرتے ہیں تو 42% اس کی تیل کی ماترہ ہوتی ہے اور کون کون سیریوں میں بھی سکتے ہیں تو بتاؤں آپ کو راجستان پنجاب حریانہ اتر پردیس ان راج جمعہ آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے لوگ اور آپ کو اس کی کوئی بھی اس کے ملک کہہ سکتے ہیں اس میں بس آپ کو ایک بات کا دیان رکھے ہیں کہ اصلی اور نکلی پائنر کا دوستو اصلی اور نکلی پائنر کا پہچانے کا طریقہ تو کافی ساری ہے پر میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں نورمل طور پر کس طرح سے آپ بیج بائے کریں بیج خریدنے کا طریقہ کیا ہے دوستو کی جب سرسو کی بیجائی آتی ہے جب نہروں میں پانی آ جاتا ہے سرسو کی فرش بیجائی کی ٹائم تو اس سے تھوڑا سا پہلے پندرہ دن دس پندرہ دن پہلے ہی آپ مارکٹ سے بیج لیں سٹارٹنگ میں جو بیج آتا ہے دکانہ پر وہ اوریزنل ہوتا ہے بعد میں جدہ حد سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی تو بیچ میں جو نکلی پائنر والے گھس جاتے ہیں اور وہ ہی بیچ چلتا رہتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس بات کا وشیج جان رکھیں بات کریں دوسری باریٹی کی بائیر باون بائیس دوستو یہ بھی برائیٹی بہت ہی زیادہ بڑی ہے اس کی بات کرتے ہیں پیداور کی تو بارہ سے پندرہ کانٹریز کی پیردیوار ہے بیجنے کے بتاؤں تو راجستان، اریانا، پنجاب، ڈلی، جمکو سمیر، ہماشر پردیو، میدانی بھاگ اور اتر پردیش، مہتے پردیش تک آپ اسے بیج سکتے ہیں بات کرتے تو اس کے 115 سے 135 دن میں یہ پکر تیار ہو جاتی ہے 160 سے 180 سی سیمی تک اس کے ہیٹ رہتی ہے تیل کے ماترہ وہی 92% اس کی تیل کے ماترہ مل جاتی ہے بات کرتے ہیں پائنر کی ہی تیسری باریٹی میں یہ بھی باریٹی اس سے تھوڑی سی کم ہے 45 ایس 46 کا پہلے یہ لانچ ہوئی تھی 45 ایس 42 جو بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو تیسری باریٹی 45 ایس 42 یہ بھی ایک ہائیبریڈ سیسروں کے ویجے اس کا اتپادن بھی بہت ہی جبردت ہے اور اس کی مارگریٹ میں ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ رہی تھی 12 سے 16 کونٹر آپ کو اس کو پرتی اکڑا آپ کو اس کی پیداور مل جائے گی بات کرتے ہیں میں بھی تیل کے ماتر آپ کو 22% ملے گی پکنے کا سمیں 120 سے 125 دن میں پک جاتی ہے پودے کی ہائیٹ کی بات کرتے ہیں تو 150 سے 170 سہمیں تک اس کے ہائیٹ جاتی ہے بیجنے کی جگہ بات کرو تو ہریانہ جمہو کشمیری مہمچل پردیس میدانی بھاگ اتر پردیس سب ہی راکوں میں بھی سکتے ہیں پرتی بھی گئے ایک کلو بیز آپ پرتی اکڑ بھی جائے کے سمیں آئے ایک کلو بیز آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو ایک اچھی پیداور ملے گی اب بات کرتے ہیں دوستو لاشٹ اینڈ فائنل بائی ریٹک بھی جو ہے سری رام سوڑا سرسل دوستو یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ جانی مانی قسم ہے ہائیوریڈ سرسل کی ایک بہت اچھی قسم ہے اس قسم میں بالیاں بھی بہت ہی زیادہ نکلتی اور جس کی وجہ سے اس کا پیداور زیادہ ہے پکنے کا سمیں بات کرتے ہیں تو 130 سے 140 دن میں پک جاتی ہے پودے کی ہائیٹ 170 سہمیں تک رہتی ہے بارہ سے 15-16 کونٹل تک اس کی پیداور چلی جاتی ہے اور ایک کلو آپ کا پرتی اکڑ میں آپ اس کا بیج ڈال سکتے ہیں تیل کی ماترہ بات کر رہے تو 41% 42% تک اس کی تیل کا ماترہ مل جاتی ہے دوستو سبی کی سبی میں آپ کو جیسے بتایا تھے ایک دوسرے کو ٹکر دینے والی ہے ایسا نہیں اس میں ایسا ہے کوئی نہیں ہے سب کی سب قسمیں قریباً برابر ہی پکتی ہے سب کا بیج بھی برابر ڈالتے ہیں سب کی جو تیل کی ماترہ قریباً برابر ہے اور یہ سب سے چنیندہ قسم ہے تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال تو پلیز کمنٹ کیجئے ہم آپ کو جلدی ریپلائی کرو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہے تو اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جاہن ون دے ماترم